کہانی پڑھا میں اتنی پچاس سالہ عمر میں ایک لاکھ سے زیادہ کتابوں کو پتالا دیا ایک لاکھ سے زیادہ کتابوں کو لڑکیا ایک لاکھ سے زیادہ کتابوں کو پڑھا اور پڑھایا لیکن دنیا میں سب سے اگر عزت مالا کوئی انسان ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی زیادہ ہے سرا سوچو سرا سوچو اسلام کو نہ ماننے والا اسلام سے ریلیشن نہ رکھنے والا وہ قیسہ انسان ہوگا تو محمد رسول اللہ کو سچا کرتا ہوگا اچھا کہتا ہوگا ان کی عدب کرتا ہوگا اس لئے تو مجدی زدین و ملت اشارت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری رسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تمہیں رینے نور تیرا صدق خرانہ نور کا صبح و تحباب بھوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے بارا نور کا اکیلت مسلمانوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کل جو ابھی کا رات بزر رہا ہے پوش گھنٹوں کے بعد کسی تاریخ تھی دو شمدے کا دن تھا صبح سالی کا وقت تھا کون دنیا میں آیا وہ دنیا میں آیا جس کے آنے سے دنیا میں اندھیرہ پڑھ دیا کون دنیا میں آیا جس کے آنے سے دنیا میں رہنے والوں کو عزت کی عزت سیکھنے کا مقام مل گیا کون دنیا میں آیا کون دنیا میں یہ عدب لے کر آیا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور تسلیم کو پیدا کرمایا اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا اور اس کے بعد اس کے نور سے حضرت آدم کی تخلیف ہوئی حضرت آدم کی تخلیف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں تک حضرت آدم کو جن نظر رکھا اس کے بعد ارشاد کرمایا آئے آدم اب زمین پر چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان سے نسلن بعد نسلن نسلیں بڑھتی رہی ایک انسان پیدا ہوتا ہا دنیا میں بچیاں پیدا ہوتے رہی دنیا میں لوگ پیدا لوگ جرم مینے لگے دنیا میں دنیا میں لوگوں کی سنکھیا بندے رہی اس کے بعد دینی ایک اچھے بات گرنگی تشریف لاتے رہے دیکھنگی تشریف لائے کہاں پیدا ہوئے وہاں کچھ حالی ہو گیا کہاں آئے وہاں روشنی کہاں آئے وہاں تیر وہاں کے لوگوں کے اندر اس ستے جینے کا صدقہ میں گیا ایسے کھانا ہے سب عدب گینے کے بعد وقت کا واقعہ ایسا آتا ہے ایک وقت کا زمانہ ایسا آتا ہے محسن انسانیت تھی محسن انسانیت کے آنکھوں میں آنسو تھا دلتے ایک پاہت سے گزر رہی تھی ماں اس لیے ماں ہیں تو دعا کر رہی تھی اے مولا میں پیدا کرتی ہوں اپنی بچی کو اے مولا میں اپنے بڑے 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 دکھ کے ساتھ میرے بچی میرے پیٹ میں رہتی ہے لیکن نوہ ماں کا وقت گزرتا ہے نوہ منت کا وقت گزرتا ہے میری بیٹی اس دنیا پانی میں تشریف کھاتی ہے اس کا جلال باب اس میری بچی کو دفنے کر دیتا ہے اے مولا کب تک ایسا چلتا رہے گا کب تک میری بچیوں کو دفنے کیا جائے گا کب تک مجھے جینے کا عدیتار نہیں ملے گا کب تک دنیا میں ہم زندگی زندگی جائیں گے کب تک ایسا میرا ہوتا رہے گا کب تک میرے بچوں کو جینے کا حق ملے گا کوئی ایسا بھید دے اے مولا کوئی ایسا بھید دے جس کے انسان جس کے چلنے کا صریقہ ہم اپنی زندگی میں اتار لیں جس کے چلنے کا صریقہ ہم اپنی زندگی میں اتار لیں اپنے بچوں کو اس کا عدب سکھائیں اس کے بولنے کا طریقہ سکھائیں اس کے چلنے کا طریقہ سکھائیں اس پر عذر کرنے کا طریقہ سکھائیں کوئی ایسا بھیج دیں محسنی انسانیت کی دعا اس کو بر ہوتی رہی محسنی انسانیت دعا کرتی رہی جبکہ عالی سے نوری آئی ہے اللہ خبارک و تعالی اشارت پرماتا ہے قرآن مجید نے اشارت پرماتا ہے کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے بارہ ربی غیرور کی تاریخ آتی ہے ایک ربی اور اوبر کی تاریخ سے بارہ ربی اور اوبر کی تاریخ مقدس تعلق آنے سے پہلے اگر کوئی بندہ اے مومین کوئی میرا بندہ وہ مذہب اسلام سے ریلیٹر ہو یا نہ ہو مذہب اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ہو وہ کسی مذہب سے تعلق اپنے والا ہو اس کا کوئی مانانہ نہیں ہے اگر وہ بندہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اشمر اے بھرمان اے اللہ کوئی ایسا کر دے ایسا میری زندگی میں کر دے ایسا میری زندگی میں پریورتن کر دے ایسا میری زندگی کو بنا دے کہ سماع کے مقدس مہینے کے سبقے میں میں اس کے دعا کو قبول کر لیتا ہوں اسی تاریخ تھی تاریخ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مقبول ہوتی ہے اے مولا کب تک ایسا ہوتا رہے گا اے مولا کب تک ہم زندگی کو زندگی دیتے رہیں گے اللہ سبارک و دلائے شاہد کماتا ہے آدم تمہیں بھیجا کام نہیں بنا عیسیٰ تمہیں بھیجا کام نہیں بنا عیسیٰ تمہیں بھیجا کام نہیں بنا اب ایسی ذات کو بھیج رہا ہوں جس کے ذات کے لیے جس ذات کری گے میں نے اپنے ربو بھیجت کو زاہر دیا جس ذات کری گے میں اپنے ربو بھیجت کو زاہر دیا جس ذات کری گے آسمان کا شامیانہ لگا دیا جس ذات کری گے زمین کا پش بچھا دیا جس ذات کری گے آدم کو بھیج دیا جس ذات کری گے کاؤت کو بھیج دیا جس ذات کری گے زکریقہ کو ربو بھیج دیا ایسے انسان کریں کھب صورت بنایا کس کس میں پوڑیکٹ بنایا کس میں نے پوڑیکٹ بنایا دنیا کا نشہ بنایا سب سے خوبصورت انسان کو بنایا اس کا سطح میں اے میرے محبوب اب دنیا میں چلا جا میرے بندوں کو تیری ضرورت ہے جب میرا محبوب آیا اب یہاں سے سننا مسلمانو اپنی سمیر کو جھنیورنا اپنی اپنی زندگی کو دیکھنا اپنی لائف کو دیکھنا رات بھر زندگی کو تواہ کرتے ہو خون میں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہو ائیے سمیر کو دیکھو اپنی سمیر کو جھنیورو اور وہ سہر پیاد کرو جو سی علامہ ادوان نے کہا تھا وہ سہر جسے درستا ہے شمستانہ حضور ذرا اس چیز کو دیکھنا اپنی مبائل پہ سندگی تو برباد کرتے ہو محبوب کائنات کی آمد ہوئی محبوب کائنات کو بھیلہ گیا جب میرا نبی آیا آسمان کا شامیانہ لگاتا ہوایا جب میرا نبی آیا زمین کو پش بناتا ہوایا جب میرا نبی آیا سمندر کو سے سمندر کو خوبصورت بناتا ہوایا جب میرا نبی آیا آدم کو نبود دیتا ہوایا جب میرا نبی آیا سابسان ستی کو صداقت دیتا ہوایا جب میرا نبی آیا عرشی عظم کو بناتا ہوایا جب میرا نبی آیا کہتو صلاح کو بناتا ہوایا اور جب میرا نبی آیا تو شاید تاکلتا ہے تاریخ تھا ظلمت قدرہ کا سخت تکالہ تھا کوئی پردے سے کھڑ گرا گھر گھر میں مجھلا سبحان اللہ اپنی زندگی کچھ نوروں سرادیر کو میرا مجھوڑ آ رہا ہے کون آ رہا ہے اسی قوامنا کلال کہتے ہیں کون آ رہا ہے اسی قوامنا کلال کہتے ہیں کون آ رہا ہے اسی قوامنا کلال کہتے ہیں کون آ رہا ہے جس کو مستنی انسانیت کا دیوتاں کہتے ہیں کون آ رہا ہے جس کو رب نے قدیم اشاعت بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بے شک اے محمد تیرے مام کو میں نے اتنا برند کیا اتنا برند کیا کہ دیکھ ایک طرف رب نے قدیم کو رکھا اپنی ساتھ کو رکھا تو دوسری طرف تیرے نام کو رکھا اور اسی یہ تجھے پیدا کیا یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی پوشش کیا اللہ نے پیدا کیوں کیا اللہ نے پیدا کیوں کیا وہ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ تو ساری کائنات کا پرن ہارا ہے کیوں پیدا کیا اے مرے اللہ تو چاہتا تو عیسیٰ ہی سے کام ہو جاتا تو چاہتا تو آدم کے بعد مبوط کا سرسلہ ہی من ہو جاتا تو چاہتا ایک ایسی انسان کو زیمداری دے دیتا جس کے سلطے میں پورے دنیا میں پورے دنیا میں اسلام کا پوروالا ہو جاتا اے اللہ تو نے پیدا کیوں کیا تو خدا فرماتا ہے اے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا انسان کو پیدا کیا جن میں انسان کو پیدا کیا تمہیں جہنگی بیدانہ ہے لیکن اس سے پہلے تمہیں اگر تمہیں ربِ قدیر کی بات کو معنا مبوط کائنات کی بات کو معنا صدیقی اکبر کی بات کو معنا عمر کی زندگی کو اپنے لائف میں لے لیا عثمان کی سخابت کو اپنے زندگی میں لے لیا علی جیسے بخادر ہو گئے ایمان کے جیسے اپنے بچے کے قربانی رہتی بلکہ رسالانہ لی جہاں جوا کسیرہ میر جیری بنیس لہم قروب اللہ ایتاہم نبیہ بلہ ایتاہم نبیہ اولائی کا قرآنہ مبالہ مغلر بلہ ایتاہم رغاف جل بیشک جنت تمہارے لئے ہے دنیا میں عصد تمہارے لئے ہے تخت وطاعت تمہارے لئے ہے صداقت تمہارے لئے ہے عدانت تمہارے لئے ہے لیکن تمہیں کوشش یہ کرنا ہوگا اسلام کے ماننے والے ہو جاؤ اسلام میں زندگی کو اٹھانے والے ہو جاؤ محبوب کے بارے کار ہو جاؤ محبوب کو مانو محبوب کی عزت کرو محبوب کی عدد کرو اس کی آمد پہ خوشی مناو اس کی آمد پہ اپنے جارتے اپنے گھر کو سجاؤ اپنے گھر میں ایسا سادگی لا دو اگر بچے میں لڑا ہی ہو جائے محبوب کی آنے کے سطحے میں اس بچے میں اخلاق مندی آرائے اس بچے میں ارواہ جائے اس بنجی میں ایسا انسانیت لا دو وہ بچہ کہے گا اے میرے باپ اے میرے باپ محبوب کی آنے کے سوشی میں تو نے مجھے انسانیت کا ایک تحفہ دے دیا اے میرے باپ دنیا میں تیرے جیسا انسان تیرے جیسا خوبصورت انسان دیگی ہے اے میرے باپ محبوب کائنات کے سطح میں مجھے چینے کا صدقہ دے دیا تُس سے تُس سے اچھا میری زندگی میں کوئی نہیں ہے لیکن تُم کیا کرتے ہو آمدِ رسول کا مہینہ ہو یا ایگاری شریح کا مہینہ ہو ماہِ رمضان کا مہینہ ہو شبوال کا مہینہ ہو محبوب کا مہینہ ہو تمہارے گھر سے کانی کی آواز آتی ہے تیری ماہ اور بھانے ایسا لگتا ہے کہ پرگان کے لیے کچھ ہی نہیں ہے اب میں اپنے ٹوپک پی آتا ہوں بتانے کی کوشش کرتا ہوں میں تقریر کرنے کا میرا ایک تقریر کرنے کا ایک باقیہ ہوتا ہے کہ میں اپنے لائد کی وہ بات بتاتا ہوں جو پریکٹیکل میں دلتا ہوں میں ایسی دنیا کی باتیں نہیں بتاتا میں یہی بات کرتا ہوں کہ برگے ہینا پر ہٹتا ہوں کچھ دردے دل کی بات شاید رفتہ رفتہ لگے کسی دل ربا کے ہاتھ یہی کانے کا میرا مقصد ہوتا ہے اے مسائمانوں لیکن میں یہاں سے ایک 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 تمہیں فکر دینا چاہتا ہوں محبوب کے محفی میں بیٹھے ہو عدب لیتے ہوئے ڈاؤ تک کے دل پہ اس بات کو اس ناکیس کی بات کو اس بچے کی بات کو اس اپنے سے اگر بڑا سمجھتا بڑے کی بات کو تک کے دل پہ نوٹ کر لینا اپنی ماں کو یہ سبق دینا اے میری ماں اگر تم پردہ نہیں کرے گی میں تیرے ہاتھ کا روٹی کھانے والا نہیں اے میری بہان اگر تمہیں پردے میں رانہ ہے اگر تم پردے سے ہٹوں گی میں تیرا بھائی نہیں اس لیے کہ ایک اللہ ایک اللہ نے ایک عورت کو پیدا کیا اس کے ساتھ جہاں مرد حنم میں جائیں گے ذرا اس دیت کے دلنا اور محبوب رسے محبوبے کی آمد کے اس محفی سے یہ سبق کو لے کر چلنا کہ جب محبوب آئے تو کیا پریپورتن ہوا تھا کیا دنیا میں وکاس ہوا تھا آج وکاس کرنے والے لوگ یہاں پر وکاس کرتے ہیں اور وکاس کی بات بتاتے ہیں یہاں پہ سمیہاں پہ قانون لگاتے ہیں اور ہمیں قانون سکھاتے ہیں میرے نبی نے آئے قانون کو بتا دیا ہے آئے قانون کو بتا دیا آئے قلعہ کو بتا دیا آئے قلصت کا قلصت کہ جینے کا صدقہ بتا دیا اے مسلمانوں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے محبوب کو پیدا کی ہو گیا اگر وہ چاہتا تو سندگی میں لائف میں پریپورتن ایسا ہی آ جاتا سب لوگ نماز ہی بن جاتے سب لوگ حاجی بن جاتے سب لوگ سکراتے دے لیکن اللہ پرماتا ہے اے محبوب میں نے تجھے سریعے پیدا کیا تاکہ دنیا والے تجھے خوضہ نہ سمجھے میں نے تجھے بھوکا رکھا تاکہ دنیا والے خوضہ نہ سمجھے میں نے تجھے بکری چرد میں میں نے تجھے بکری چروایا تاکہ دنیا والے تجھے خوضہ نہ سمجھے میں نے تجھے بیاس کی شتے دی تاکہ دنیا والے خوضہ نہ سمجھے مینے مکتی کی صدمی پر گھومیا تاکہ دنیا والے خدا نہ سمجھے مینے آمنہ کے آمنہ کے گودھے دیا تاکہ دنیا والے تجھے خدا نہ سمجھے مینے ابتون مطلب کا پردہ بنایا تاکہ دنیا والے خدا نہ سمجھے مینے ابتون کا کھر بیتا بنایا تاکہ دنیا والے خدا نہ سمجھے مینے انسانیتی تاکہ دنیا والے خدا نہ سمجھے مینے تجھے عادت دیا تاکہ دنیا والے خدا نہ سمجھے میں نے تجھے عزت دی تاکہ دنیا مالی خدا نہ سمجھے میں نے تجھے ریپرٹیشن کو بھلت کیا تاکہ دنیا مالی خدا نہ سمجھے اور اے محبوب مراج خیرات میں نے اپنے پاس بھلا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اے محبوب تجھے دنیا مالی خدا نہ سمجھے لیکن اپنی طرح پشن بھی نہ سمجھے اسی لیے تو شائع کرتا ہے یا رسول اللہ سبر کہوں کہ مالی کو بولا کہوں تجھے باغیر قرد بلے زیبا کہوں تجھے لیکن بردانے قط میں سکن اس پہ کر دیا سبان اللہ سبان اللہ جائے تک میں جائے تکیابت ایک میڈا ہزار کے شامیانہ وارسک کا دور ہے میسنجر کا دور ہے بہت ساری ایسی سائٹ کرنی ہوئی ہیں جن سے میں چاہوں تو بھی از حریمیہ کے شاہزادے حضرت ایر صلی اللہ کو فون کر دوں ان کے بعد محصد پہنچائے گا ایسی ایسی ٹکنوزی ایسا ایسا سائنس کے دور میں ایسا ایسا سبیدہ مل گیا ہے لیکن مسلمانوں ذرا سوچو کہ قرد درسہ ہوتا تھا قرد درسہ ہوتا تھا انہی علماء قنانے کے لیے لوگ اپنے ہوتا ہوتے تھے اپنے کاندھوں کو بیل کی طرح اپنے بن جاتے تھے اور ریکشے پر بیٹھا کر کے ایک مقرد کو ٹان کلاتے تھے اور کہتے ہیں میرا مقرد تو میری جان ہے تو رسول اعظم کا مہمان ہے نائب رسول ہے میری بات کو ہم سنیں گے اور سننے کے بعد ہمیں آپ میں پریمکن لائیں گے لیکن مسلمانوں جب سیئے شوشن میڈیا آیا میں کہتا ہوں میں شیست کو مانتا ہوں کہ اس موڈی جی نے بہت ایسا کام کیا بہت وکاس کا کام کیا لیکن موڈی جی نے ایسا وکاس کیا یاد میرے بچے رات میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے کتابوں کا مدارن ہی کرتے کتاب کو نہیں پڑتے بلکہ بچے کی ہاتھوں میں جب بڑا بڑا ممائن آیا اسمارٹ فون آ گیا پہلے ہم سنکتے تھے کہ آئی فون ایک بچہ لے کر بھوم رہا ہے ہمیں پرودک کی روضہ تھا کہ یہ بچہ ایک آئی فون لے کر بھوم رہا ہے لیکن آج کے دور میں یہ آسان کام ہو گیا بچ سیدار میں آئی فون مل جاتا ہے پچاس سیدار مائن فون مل جاتا ہے اور پچاس سیدار کی قیمت میرے بچہ جان سے پوچھئے کہ جیسے پچاس پیسہ کل تھا جیسے پچاس پیسے کی میری نگاہوں میں اہمیت پہلے تھی آج اسی طرح پچاس سیدار ہو گیا ہے لیکن مسلمانوں میمبر رسول سے ایک پیغام لے کر جانا اس ناچیز کے اپنے تخطیرین پر نوٹ کر لینا کہ ایک بچے کی جب شادی کا مکتاتا ہے شوشل میڈیا پر وہ طرح طرح کی رکھیوں کو دیکھتا ہے طرح طرح کی رکھیوں کو دیکھ لے کے بعد وہ اپنے آپ میں وہ آمد رسول کے سرکے میں یہ نہیں سوچتا ہے محفر تو سجادیہ پر بھر میں میں نے محفر کو سجایا لیکن محفر سے سبق کیا لینا ہے محفر سے ہمیں تحصیم کیا لینا ہے مزید سے ہمیں سیکھنا کیا ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہے یہ ہمیں صدیقہ ہی نہیں ہے کہ کیسے محفر سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے اس کا مجھے کیسی انٹریش ہمچی سے لینا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا ہے لیکن مسلمانوں جب شادی کا وقت آتا ہے اس کا باپ ڈر کے اپنی بیٹے سے پوچھتا ہے اے میرے لکھتے جیگر اے میرے بیٹے کس طرح سے بچی چاہیے وہ کہاں پاپا حضور پاپا جان اے میرے ڈریک اے میرے اببا حضور آپ اتواجنے کی ضرورت نہیں ہے میں اتواجنی ہوں شرم کرو مسلمانوں اپنے زندگی پر شرم کرو اپنے باپ کی تغدیس پر ناز کرو کہ اللہ نے فرمایا اپنے باپ کی سن کرو اور اس کے قول فرمانو اس لیے کہ اگر باپ تمہارا اگر تمہارے ساتھ غلط کرتا ہے تو دنیا میں آتن مباد اسے کہا گیا ہے آج کری کری میں آتن کباد ہے شہر شہر میں آتن کباد ہے کرتھر میں آتن کباد ہے آپ کہیں گے پاہ مکر اے بھائی ایساں کیسے کہا سکتے ہیں آپ میں مرے رسول پر جھوٹ بول رہے ہیں لیکن رسول کی حدیث کو دیکھو رسول عاظم نے فرمایا گھر گھر میں آتن کباد ہے گلی گلی میں آتن کباد ہے شہر شہر میں آتن کباد ہے کبیلے کبیلے میں آتن کباد ہے کیسے آتن کباد ہے زرہ سنتے ہوئے چلو ایک باپ اگر چاہتا ہے باپ کی رنگلن ہوتی ہے باپ اور ماں دن ایک رنگلن ہوتی ہے ایک بچے کی تغلد ہوتی ہے ایک بچہ اس دنیا میں پانی میں تشریف آتا ہے باپ کا سپنا یہ ہوتا ہے میرا بیٹا ایک عالمِ رسول بنے گا میرا بیٹا ایک عالمِ دین بنے گا اور دین کی خدمت کرے گا میرا بیٹا یہ دن اشترات المستقیم پر چلے گا لیکن اس پیس پڑھتے اس سائنس پرک سائنس کی دور میں وہ بچہ اپنے زندگی کو بھرواد کرتا ہے یہ ہے اس کا آتنکباد کا آتنکباد کی ثبوت ایک باپ اپنے بیٹے کو پائی اٹ doctore کر دیتا ہے ایک اس کے لایف کے بارے میں نہیں سوچتا اس کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا اس کے اس کے لئے اس کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا وہ باپ کی آتنکبادی ہونہ ہے ایک ماں چاہتی ہے میری بیٹی جب چوانی کے تحریس پر پہنچے جب پرگ پنوگی قید کی درجے پر پہنچے جب میری بیٹی چھوڑت سال کے بعد جب پانے گا ہو بارے کو جائے میری بچی میری بچی کیزے فاطمہ بن کر کے احمانہ کے لار کے بیٹی کی جیسی زندگی گزارے احمانہ کے لار کے بیٹی کی جیسی زندگی کو سوارے اس کی طرف فاطمہ قریزے فاطمہ بن جائے لیکن بچی اس سائنس کی دور میں بچی کی نبوہ میں یہ بات آتا ہے میری پرینٹ ایسے کام کرتی ہے میری پرینٹ کولیج میں ایسے جاتی ہے میں بھی ایسے جاؤں گی وہ بچی اپنے ماں کے ساتھ آتنکوا دیں ہوں لڑت نہیں ہے کلی کلی میں آتنکباد ہے محلے محلے میں آتنکباد ہے اور آتنکباد کو خاتمہ کرنے کے لیے وائک بھوست سے سطنہ دیکھا جاتا ہے امریکہ کے پرام امریکہ کے پرسیڈنٹ اس سطنے کو دیکھتے ہیں دلی میں بھائیٹ کا چھپس سندھ کے چینہ سینہ کو دکھانے والے اس کا پیسرہ لیتے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آمد رسول کے حوالے سے اے مسلمانوں مجھے آتنکباد کو ختم کرنا ہے کہ قرآن مقدس کو اپنے لائف کا نامنے عمل بنانے نہ ہوگا اس سے اچھا نہ کوئی سبی دھان آیا ہے نہ آسکتا ہے اس لیے کہ اے قول محمد قول خدا پرمان نہ بدلہ دائے گا بدلے گا زمان اللہ مگر قرآن نہ بدلہ دائے گا محمد 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 زندہ بار زندہ بار امام اہل سنت زندہ بار زندہ بار محمد مسلمانوں ایک سبق لے کے چلے جاؤ آج میں لگاہوں کے سامنے بھی دیکھتا ہوں کتنی ساری بچیوں کی سمجی برواز ہوتی ہے کہ ہوگے کیسے آمد رسول سے یہ بھی سبق لگی جاؤ کہ جب بچیاں جوان ہوتی ہے آج باب سے بین ڈبلو مان کر کے باب سے لسری کار مان کر کے باب سے اس سے سب دورت مان لیتے ہو جہے اس کے نام پر وہ باب اپنی زندگی کا سب کمائی تمہیں دے ریتا ہے اور کہتا ہوں میری بینی میری زد نہیں کرتی ہے سارا سوچو کہ اس کا باب اپنے بیٹی کے جہید میں پرسر دے گا اس کی بیٹی زد دنے گی تمہارے موں پر تھوکے وہ بھی کم ہے لیکن اس پر یا یوہن ناسو کی مہاں لگئی ہے وہ سوزہ ہے اس لیے تمہاری عدد کرتی ہے لیکن مسلمانوں سارا سوچو کہ کیا میں دکھاؤگے کیا میں دکھاؤگے جب کا تیامت کا دین ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسی حال نہ ہوگا سب لوگ کہیں گے اس حبو کی راگ ہے گی کسی اور کے پانچے جاؤ وہ بچی کہے گی اے مولا یہ لوگ ہیں جو محمود رسول کو سجد سجادے تھے پیسہ تو خلف کرتے تھے نعرہ تو لگاتے تھے وہ سیازم کے نام پر لنگت تو لٹا دے تھے لیکن مولا میرے باپ سے اتنا جہیز مانگا تھا کہ میرے ہاتھ میں کبھی مہدی نہیں لگی اے مولا اسے جانت میں مت بھیجنا اسے کہنم کا حق دار بنا دے ذرا سوچوں مرسل مانو کیسا تمہارا حال ہونے والا ہے جہیز کے نام پر آج چالیس سال تمہاری بچیاں بیٹھتی ہیں جہیز کے نام پر تمہاری بچیاں کتنے سال پر تمہارے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں باپ ہو کہ ہی باپ کی دماغ پر زور آتا ہے اپنے بیٹی کے شادی کے لیے اس کا باپ سوچ سوچ کے مر جاتا ہے لیکن مسلمانوں اور میں اسی سال سالنام کے ایک بات بتاتا ہوں یہی گورشنی کی سردھمین ہے یہی بسسٹم کی سردھمین ہے میں ایک دن جا رہا تھا میں کوچنگ ایک دن جا رہا تھا کوچنگ جا رہا تھا میری گاری کچھ خراب ہو گئی تھی میرے پاس نمک تھا اسی دن سنڈے تھا سنڈے کے لیے میرا ٹیشٹ ہونا تھا میں جہاں سے بس سسٹم تو جلدی جلدی میں پہنچا لیکن وہاں گیا میں وہاں گیا ایک رکشوان خراب تھا آپ کل کو چلیں گے گورشنی چلیں گے کہاں میں چلوں گا میں کیا دیر تھا کہ میں اسی رکشے پہ تو بیٹھا لیکن جب پیریٹ تو اس کو وہ وہ رکشوان پیریٹ پہ رکشا کھیچا تھا وہ ناجوان وہ وہ بڑھا جب رکشے کو کھیچا اس کے دن سے آہی نکلی میں رکشے سلطر گیا آنکھوں میں آسو تھا میں نے پوچھا اے ججا جان کتنی اوہر ہو گئی اے ججا جان کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ اتنی قریب ہیں آپ اتنی کتنی صحیح ہو گئے ہیں لیکن رکشاہ کھیچ رہے ہیں کیا جواب دیا تھا میں کوپی نہیں پینا تھا لیکن مجھے وہ مولانہ کہا مجھے بہت 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 اس وقت مجھے شرم آنے لگی کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں وہ بڑھا نے کہا اے مولانہ صاحب لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں میں صحیح تو ہو گیا لیکن میرے گھر میں پانچ بچی ابھی باقی ہیں پانچ کی شادی کرنا ہے میرے پاس ایک بھی بیٹا نہیں ذرا سوچو مسلمانوں میں نے کہا جیتا جان غریبی ہے تو نہیں آپ شادی کر دیتے کیوں نہیں کر دیتے تھا کہ میں ایک بچی کی شادی کیا تھا اسی نورنگ آباد میں اور اگر آباد سے کوئی الگ یعنی سمستر سمسترپور میں میں شادی کیا تھا سمسترپور نے شادی کیا ابھی ایک رات کا وقت نہیں گزرا چوبیس بھنٹہ نہیں گزرا چوبیس بھنٹے میں سے پہلے پہلے میری بچی گھر کو پچھلی آئی میں نے کہا پوری بیٹریشن سے بات بتائی آئے پوری بستان سے اس بات کو میرے سامن کی آم پر رکھیں تاکہ میں بھی مسلمانوں کو کچھ سبق دے چکوں مسلمانوں کی درویان اس بات کو رکھوں اور اسے شرم کرنے کو کہوں کہا کہ اے مولانہ یہ بات ہے کہ میں نے کچھ ہی پہلے ملے کرس لے کر کے ایک بچی کی شادی کیا تھا ایک رشتہ آیا وہ مہنے میں شادی کی جبات لیا لوگ شادی نہیں کر رہے تھے لیکن سمسترپور سے ایک رشتہ آیا میں نے شادی کر دیا لیکن چوبیس بھنٹے کا وقت نہیں گزرا چوبیس بھنٹے کا وقت نہیں گزرا میری بیٹی گھر کو واپس چلی آئی میری بچی گھر کو واپس چلی آئی جب میں سامن پہ رکشہ لگا کر کے اپنے گھر کو گیا دروازے کو کھولا دیکھا کہ ایک لڑکی گلی ہوئی ہے ربھایا اور کہا دیکھا کہ میری بچی ہے پہلے کیسے لکھایا اور گھٹی کہتی ہے اپنے حضور آج میری جان لے رہے اے اپنے حضور مجھے زندہ دفعے کر دے اگر آپ چاہیں تو میرا قتلے کر دے اپنے حضور میں ایک بھی وقت ایک بھی نفس نہیں بلوں گی کہا اپنے حضور ایسا واقعہ کا کیا اپنے حضور نے پوچھا کہ اے میری بیخی کیا وقت سامنے آ گیا کونسا ایسا منحالہ سامنے آ گیا کونسی ایسی وقت کیا سامنے آ گئی کس کیا تم گھر کو باپس چلی آئی کہا کہ جب کل رات کا وقت ہوا مغیب کی آسان کا وقت ہوا قدرس کی آسان ہو رہی تھی ہائی کیا آل السلاح کی صداح صداح دیا موسم نے ادھر میں کہا دیکھی کہ میرا شوہر جو ہے جس سے آپ نے میری شادی کیا جس نے میری شادی ہوئی ان نیکاہوں سنتی یہ جیسی دعوت دی گئی تھی میں اس کی نکاح میں چلی گئی لیکن میرا شوہر جو تھا وہ کسی مسجد کے امام کے پیچھے اللہ کے سامنے ستہ کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ مسجد مہبر کے مندیر میں جا کر کے ہنٹا بجانے والا تھا موسلمانوں سرے اسے سبق لے کر جاؤ چوبیس کھنٹے کے ساتھ چوبیس کھنٹے نہ بزنے سے اس کی بچی باپ چلی آئی کہا کہ میں کیا کروں یہ خریبی اتنی ہے نہ چاری اتنی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں محلے کے لوگ کے ساتھ محلے کے لوگ کے ساتھ رشتہ دھوڑوں محلے کے لوگ کے ساتھ اپنی بیٹی کے شادی محلے کے لوگ محلے کے ایک للتے کے ساتھ اب بھی بچی کے شادی کر دوں میرے پاس اتنی حیصت ہی ہے موسلمانوں جہیاز مانتے ہو اس محفر رسول کا سکر ہو نائے تکبیر تمہیں گاتے ہو اس سے آزم کا دعوان تو کہتے ہو نہیں چھوڑیں گے حضر نواز کا دعوان نہیں چھوڑیں گے اس میں اپنے رسول سے یہ سبق لے کے جاؤ یہ اپنے اندر ایک سبق بنا لو اپنے ایک کارکر بنا لو میں شادی تو کروں گا لیکن جہید نہیں مانگو گا اگر مجھے مانگنا ہے تو دنیا میں اللہ نے ہندوستان کے سردمین پر غریب نواز کو لیڑا میں غریب نواز سے مانگو گا تاکہ ایک بچی کی شادی بھی ہو جائے تیری زندگی بھی سوٹائے مسلمانو یہ سبق لے کر جاؤ میں پھر تو سجانہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن سبق لے کر جاؤ کہ آج سے مجھے جو بات بتائی گئی ہے کہ میں اس کے بہترین طریقے سے عمل کروں گا اور مجھے یہ سبق لینا ہے کہ آمد رسول کا مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ بھائی چار بھی ہمیں رکھنا ہے ہمیں اپنے اندر ایک ستانوں میں اس چیز کو دیکھو اپنی زندگی کو دیکھو اللہ معاقبال کی شیر کو یاد کرو وہ سہر جسے نلستا ہے شکل کارے وجود جس شیر کو یاد کرنا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی تکوشش کرنا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس لیے کہ میں باتیں بتاتا لیکن وقت نہ نہیں جو بات پر ملعاست اور شکل بھی کی آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے شاید کہ رفتہ رفتہ لگے کسی جو دعا کی حال نہ میرے بات سنسانے کا کوئی ایسا ایسا باقیہ ہے ایسی بات ہے جو میں ہساؤں اور آپ کو چاہ جاؤں جاؤں میں یہی چاہتا ہوں کہ بھردہ ہلا فیلت کہوں پوچھ دردہ تکیبال شاید کہ رفتہ رفتہ لگے کسی جو ربا کے حال تمام کو کبھار بنا کر تو اس تکبار کرتا ہوں استقبال اللہ